بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قد تضاحکا حتی ترامنہ لہواتو انما کانا یتبسم متفقن علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی زور سے قہقہ لگا کر ہستے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیہ کرتے تھے اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غضب آتا تھا تو اس غضب کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوتے تھے اور آپ کا چہرہ انار کی طرح سخت ہو جائے کرتا تھا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب ہیں اخلاق ہیں کہ غصے کے وقت چہرے سے غصے کا اظہار کرنا اور خوشی کے وقت اپنے چہرے سے مسکرائیہ کا اظہار کرنا آج جب کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ گدھوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتا ہے اور اتنا زور دور سے پورے گھر کو اٹک پٹک کے ہمارے نوجوانوں میں عادت ہے اور اس کو کمال سمجھتے ہیں بہادری سمجھتے ہیں یہ بہت گھٹیہ حرکت ہے اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے غصے پر تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ آپ میں اور جانور میں گدھے میں کوئی فرق ہی نہ رہے تھوڑا سا اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول کرنا چاہیے اپنی آواز کو کنٹرول کرنا چاہیے خاص طور پر کسی بڑے کے سامنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے اس کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے اونچی آواز سے چیخنا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اس کو ناپسند کیا ہے فرمائے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے تو سب کو بری لگتی ہے کیونکہ بہت زور سے چیختا ہے گدھا تو اسی سے ملتا جلتا یہ جو دوسری حدیث مسکراتے ہوئے تھے آج بہت سے لوگ جب کسی بات پر کوئی حسی آتی ہے تو آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں تو آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں اور اتنا زور زور سے چیختے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی گلی میں کسی کے حسنے کی آواز آتی ہے میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے میں باہر نکلے میں سمجھا کوئی رو رہے ہیں کسی کی میت ہو گئی اور چیخ چیخ کے رو پتہ چلا کہ وہ جی حس رہے ہو پتہ ہی نہیں چلتا ہے رو رہے ہیں حس رہے ہیں کیا جی بس وہ یورپ سے اور جو فلموں اور ڈراموں سے متاثر ہیں ان کے جو اسٹائل ہیں وہی انداز ہمارے معاشرے میں آتے چلے جا رہے ہیں تو حسنا بھی ایک طریقے سے ہونا چاہیے غصے کا اظہار بھی ایک طریقے سے ہونا چاہیے ان حدیث کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ شریعت آپ کو بلکل بانڈ ٹرنا شاری ہے آپ کے حسنے پر بھی پاوندی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے ہمیں اب حسنے پر بھی پہلے حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ حسنے کا کیا طریقہ ہے اسلام میں رونے سے پہلے بھی حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ جی رونے کا اسلام میں کیا طریقہ ہے مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا لگام دیں تھوڑا سا پتا چلے آپ کے حسنے سے اور آپ کے رونے سے کہ آپ انسان ہیں آپ جانور نہیں ہیں بس مقصد یہ باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کو حسی آئی نہیں آپ کی آواز ہی نہ نکلے صحابہ اکرام بھی مسکرائے کرتے تھے ہستے بھی تھے ان کی آواز بھی نکلتی تھی تو بس مقصد تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے